دو ہزار چوبیس کا او بی سی نامہ ایسا ہم چوں کہہ رہے ہیں ایسا اس لیے کیونکہ اگلے سال ہونے والے لوگ سبا چناووں کو لے کر تمام سیاسی پارٹیاں جس طرح سے ابھی سے ہی پچڑی جاتی کے ووٹرز کو لبھانے میں لگی ہیں اسے دیکھ کر ایسا انمان لگانا زیادہ مشکل نہیں کہ دو ہزار چوبیس کے چناووں میں ستہ اسی کی ہوگی جو اس بڑے ووٹ بینگ کا دل جتنے میں قامیاب ہوگا اگلے آدھے گھنٹے میں ہم آپ کو دیش کے او بی سی ووٹ بینگ کا پورا گنی اور اسے لے کر بنایا جا رہے تمام سیاسی سمکرن کو وستار سے سمجھائیں گے دیٹیل میں سمجھائیں گے تو آئیے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں آخر دو ہزار چوبیس کا او بی سی نامہ کیا کہتا ہے جب کوئی ستہ سین پارٹی دیش کے راجنی تک کلے پر تیسری بار قبضہ کرنے کے لیے کرت سنکلپ دکھائی دے تو ورودیوں کو جنگ کے میدان میں اترنے سے پہلے اپنے سب سے طاقتور اصدروں اور شستروں کا پرکشن کر ہی لینا چاہیے ان دنوں دیش کے سیاست میں بھی یہی ہو رہا بی جے پی کے ورودی اپنی ہر سیاستی تیر جانچ رہیں اپنا ہر راجنی تک ڈاؤ آزمہ رہیں بی جے پی جو جو ہارڈ کور ہندوتو کے اجنڈے پر اپنی پکڑ مضبوط کر رہی ہے تیوں تو اس کے جواب میں تمام سیاستی صوبوں کے ورودی کشترم مودی کو ہرانا ہے تو جاتی ہی ترانا ہے کا گانا ایک سرمگا رہی دیش کی راجنیتی میں جاتیوں کو ذکر آتے ہی سب سے پہلی نظر اس سب سے بڑے OBC ووٹ بینک پر پڑتی جس نے نبے کے دشک سے سرکاروں کو بنانے اور گرانے میں بڑی بھومی کا نبھائی ہے سماجبادی پارٹی کو سورما اکلیش یادف کے نظر تو بلکل اسی پر جا کر گڑ گئی ہے انہوں نے انڈیے کو چناوی میدان میں دھول چٹانے کے لیے ایک نئی چناوی تک بندی گڑی پی ڈیے پی ڈیے اور میں نے کہا پیشڑے دلیت علف سنکر مسلمان بھائی کیونکہ سب سے زیادہ بھیدواب ان کے ساتھ ہو رہا ہے میں نے کسی کو ایکسکلوڈ نہیں کیا ہے سب کو شامل کرتے ہوئے کہا اور کہا کہ اسی ہراؤ بھاجبہ ہٹاؤ کیونکہ اتر پردیس میں دوہزار چودے سہی جیت رہے ہیں تو چوبیس میں ان کا جانا تیہ ہے ایک انمان کے مطابق یوپی میں سب سے بڑا ووٹ بینک OBC کا ہے کچھ وشوشنی ایجنسیوں کے آنکڑوں پر نظر ڈالی جائے تو قریب 42 سے 45 فیزدی آبادی OBC ہے مسلمانوں کا آنکڑا 16 فیزدی اور دلیتوں کا قریب 21 فیزدی بتایا جاتا ہے اور اگر ان سب کو جو ڈالا جائے تو یہ آنکڑا 89 فیزدی سے لے کر 82 فیزدی کے بیچ ہی آتا ہے دراصل اخلی شادہوں کا یہ پی ڈیے پلان اسی پٹی کا ہے مانا جا رہا ایک سماجوادی پارٹی کے مکھیا نے اپنے پی ڈیے پلان کے ذریعے اشاروں اشاروں میں مائیواتی کو ایک بار پھر لبھانے کے کوشش کی ہے مگر بوہ نے اپنے پرانے ببوہ کے پلان پر پلیتوہ لگانے میں زیادہ دیر نہیں کی سپا دوارہ ڈیے کے جواب میں پی ڈیے کا راگ ان ورگوں کے اتی کٹھین سمیں میں بھی کیول تک بندی کے سوائے اور کچھ نہیں ان کے پی ڈیے کا واسطم میں اردھ پریوار دل الائنس ہے جس سے سوارتھ میں یہ پارٹی سیمیت ہے اس لئے ان ورگوں کے لوگ ضرور صاحب دھان رہی پیچھڑے اور دلیتوں کے سمبھاویت سیاسی جگل بندی کے مددے پر بہن جی نے جب اپنے موہ بھولے بھتیجے کو موہ بھی نہیں لگایا تو بی جے پی کو ان کا مزاک بنانے کا موقع مل گیا پی ڈیے کا مطلب میں نے کل بتایا تھا کسری اکھلے سیادو جی کے پی ڈیے کا مطلب پی پھار پریوارواد ہے دی پھار دنگا کراؤ ہے اور اے پھار اپرادیوں کا ساتھ دینا ہے تو ان کا پی ڈیے پچھڑے دلیت اور الفسنکھیا کے لیے نہیں گنڈا گردی کو اتر پردیس میں بڑھاویت دینے کے لیے کانون ربستہ کے بیرود آچنڈ کرنے کے لیے ہے یہ سرافت کی راجنیتی چھوڑ چکے ہیں اور یہاں جو ان کا سروچ تھا دوہجار اونیس کے لوگ سباہ میں تھا اور دوہجار بائیس کے بیدھان سباہ میں تھا اب سپاہ سماعت وادی پارٹی ہوگی نو سالوں کے اندر پورے بھارت کے اندر اور یو پی میں بی جے پی کی سرکار ہے انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے انہیں نہ لوگ تندر کی عزت ہے نہ سمویدھان کی عزت ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ دوہزار چوبیس کے اندر ویپک شگری ایک ساتھ آ جاتا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کو باہر کا راستہ دکھانے میں کامیاب ہو جائے گی جس ووٹ بینک کے دم پر اخلیش بی جے پی کا ویجہ رتھ روکنے کی کوشش میں لگیں اسی ووٹ بینک کو لے کر بی جے پی نے اب نیا دعاو چل دیا اسی چودہ جون سے بی جے پی نے یو پی کے الگ الگ زلوں میں مہا سمپرک ابھیان کی شروعات کی اس ابھیان کا مقصد ہی سماجوادی پارٹی کے ووٹ بینک میں سیندھ لگانا ایسا لگتا ہے کہ یو پی میں او بی سی ووٹ بینک کو حاصل کرنا ہر دل کی پہلی پراتھ مکتہ بن گئی اتر پردیش کی راجنیتی او بی سی کینڈریت تو نہیں ہو سکتی ہے پرانت یہ مانا جا سکتا ہے چناؤں میں کسی پرکار کا راجنیتک سمجھ کرن کام کرتا ہے اور دو جار چوبیس میں چونکہ چناؤں ہے تو لوگتانترک دیش ہے اس لیے سبھی راجنیتک دل اپنے اپنے طرح سے کچھ نہ کچھ پروجیکشنز دینا شروع کریں گے اور وہ یہ چاہیں گے کہ جنتا ان کے لپیٹے میں آ جائے میں سمجھتا ہوں کہ راجنیت میں جو پرمکتہ تو ہے وہ نیتریتو ہے اب دیکھتے ہیں کہ دو جار چوبیس میں نیتریتو یا پھر سوشل انجینیرنگ کس کا دب دبا دکھائی پڑتا ہے یہ چناؤں کا جو پردام ہے وہ ہی بتائے گا یوپی میں اکھلیش یادب نے او بی سی کے ساتھ دلیت اور الپرسنگھوں کو ایک جوٹ کرنے کے سیاسی قواعد مجھٹے تو ادھر جاتی پر آدھاریت سیاسی سمی کرن کو سادھنے میں نیتیش کمار کا کوئی مخابلہ ہی نہیں نیتیش اور تیجسویک جو گل بندی اگر او بی سی کے ووٹ بینگ کو سادھنے میں سفل رہی تو بی جی پی کے لیے بیہار کراہ آسان نہیں ہوگی مانا جاتا ہے کہ بیہار میں او بی سی کے ووٹر پچیس سے تیس فیزدی تک بڑھے ہیں نبے کے دسک میں منڈل کمیشن لاغوں ہونے کے بعد چاہے کسی کی بھی سرکار بنی ہو او بی سی کی سنکھیا او بی سی کے ووٹرز کی اہمیت جادہ رہی ہے مانا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ آر جی ڈی کی اس ووٹ بینگ پر پکڑ ہے لیکن نیتیش کمار بھی اسی کمیونٹی سے آتے ہیں ان کی بھی او بی سی میں اچھی خاصی پکڑ ہے مانا جا رہا ہے کہ تیجسوی اور نیتیش کی اس جوڑی کو برابری کا ٹکر دینے کے لیے ہی بی جی پی نے او بی سی سمودائے سے آنے والے سمرار چودھری کو پردیش ادھکش کا طور پر میدان میں اتارا اس سے مقابلہ کانٹے کا نہیں تو کم سکم دلچسپ تو بنی گیا سکنی چودھری کے پتر ہے سمرار چودھری تو ان کی راجنیتی ان کے ساتھ ہمیشہ ملتا رہا نیتیش کمار کو جب سمتا پارٹی تھی تو اس میں بھی ان کو ایک طرح سے سہنوٹی ملا ان کا عطی پچھرے کا بھوٹ ملا لیکن ان سب کو دیکھتے ہوئے اس بار جو راجنیتی جو ہو رہی ہے بھاجپا نے وہی کا مہرہ اپنے پاس کھین چلایا تو سمرار چودھری کو بنایا ہے تو جاہیر ہے کہ پہلے والی استیتی اب جو ہے نیتیش کمار کے ساتھ نہیں رہے گی بہت حد تک پر استیتیاں بدلے گی جس طرح کا اب اس سمکرن دیکھ رہا ہے آئیے اب آپ کو سمجھاتے ہیں کہ 2024 کے چوناؤو سے پہلے تمام دلوں کے بیچ دیش میں OBC ووٹرز کو رجھانے کی اتنی آپا دھاپی کیوں مچی 1980 میں منڈل آیوک کی ریپورٹ میں OBC دیش کی جنسنکھیا کا 52% بتایا حالکہ ان کا یعنیوان 1930 کی جنسنکھیا پر آدھاری تھا راشوری یہ نمونہ سرویخشن میں 2006 تک یاکڑا گھٹ کر 41% تک آ گیا ظاہر طور پر اتنی بڑی آبادی اگلے سال کے چوناؤو میں بڑی بھومی کا نبھا سکتی لیکن اتنے بڑے سطر پر کبھی یہ لڑائی اتنی ساروڈنک نہیں ہوئی اور اب یہی ووٹ بینک 2024 کے چوناؤو کا سب سے بڑا سیاسی ہتھیار بن گیا نیوز ٹونی فور کے لیے لخنو سے عشوک تیواری کے ساتھ فتنا سیامیتہ بوجھا کے ریپورٹ اگر اکھلیش یادف نیتیش کمار اور راہل گاندھی سمیت وپخش کے تمام بڑے نیتہ OBC ووٹ بینک کو اپنے پالے میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایسا نہیں کہ جواب میں بی جے پی بس ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی ہے 2014 اور 2019 کے لوگ سبا چوناؤو میں بی جے پی کی بمپر جیت کی ایک بڑی وجہ اس کا وہی OBC ووٹ بینک ہے پارٹی موڈی کو لگاتار تیسری بار پردھان منتری بنانے کا کرشمہ ایک بار پھر سے دوہرانہ چوہتی ہے اور اس کے لیے چوناؤی چوسر پر اس نے اپنا پاسا بھی پھینک دیا ہے یہ بھلا کون نہیں جانتا کہ بی جے پی کے ہارڈ ہندوٹوں کے ایجنڈے کو تمام ورودھی پارٹیاں ان دنوں OBC نام کے اوجار کے ذریعے پھس کرنے کے لیے دن رات ایک کر چکی ہیں بی جے پی بڑی شدت سے اس کا کارٹ ڈھونڈ رہی تھی مگر اس سے پہلے کہ جوابی ہتھیار کو وہ ڈھونڈ پاتی اس سے پہلے ہی ہتھیار خود ڈھونڈتا ہوا مانو ان کے ہاتھوں میں آ گیا یہ بات الگ ہے کہ جب آئیوک کے کورسیوں پر اپنی ہی پارٹی کے نیتاؤں کے نام کی پرچی لگی ہو تو یہ سیاست کا کوئی سنیوں کم اور راجنیتی کا پریوں گ زیادہ ہوتا ہے بہرحال اب پہلے دیش کے OBC آئیوک کیا دھکش کا یہ بیان سنیے ایک سو ونشی جاتیوں میں سے ایک سو آٹھا جاتیاں مسلم ہو بھی سکھی ہیں بچوی جاتیاں جو ہے ہندو ہو بھی سکھی ہیں یہ بڑا سب سے بڑا انتر ہے ششتی ون جاتیاں ہیں اس میں بھی انہوں نے بائی فرکیشن کیا ہے سرکار کو ہم یہ بتا رہے کہ بیلنس ان بیلنس ہوگا ہے اس کو بیلنس کرو کیونکہ سمیدان میں سب کو سمان آدکار دیا ہے دیکھیں ایسا نہیں کہ جہاں پر ستر پرشید مسلم ہندو رہتے ہیں اگر میڈیکل کے چھاتر اگر مسلموں کے جا رہے ہیں اور آٹھ پرشید کے ہندووں کے بچے چھاتر میڈیکل میں جا رہے ہیں تو یہ انجسٹیج ہے یہ انیہ ہے یہ چھول ہے یہ جانبوسکے کیا ہے نہیں کریں گے ہم اس پر جو اگلے سٹیپ لانا ہے راشترپتی مہودیہ نے ہمیں ادھیکار دیا ہے بٹھایا ہے ادھیکار دے کے ان کے اب ہم سکایت کریں گے تریکے سے کریں گے پچھڑا ورگ آئیوک کے ادھیکش نے پشم منگال کی ممتہ سرکار پر سیدھا سیدھا حملہ بولا ان کی مانے تو بنگلہ دیش اور میانمار سے آنے والے گھسپیٹھیوں کے وجہ سے پشم منگال میں مسلمانوں کے آبادی بڑھی ہے اس تو یہاں OBC سے زیادہ مسلمانوں کو آرکشن مل رہا دعویٰ تو یہاں تک ہے کہ بیہار راجستان اور پنجاب جیسے راجیوں میں OBC آرکشن کو لے کر کافی گھڑ بڑیاں ہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ سبھی گہر بی جے پی شاسط راجے ہیں ایسے میں بی جے پی کو یہ مدہ لپکنے میں بھلا کتنی دیر لگتی شروعات پارٹی کے ادھیکش نے خود کی OBC بھائیوں کے لیے پچھڑا ورگ وشیش کے لیے جو سمویدانک عدکار جو کنسٹیٹوشنل رائٹس ریزرویشن کے دیئے گئے ہیں اس کا بنگال کی سرکار بیہار کی سرکار راجستان کی سرکار اور ہمارے پنجاب کی سرکار کھلے آم اس کا حنن کر رہی ہے جو وپکشی دل بہت زیادہ پچھڑاوں کے حتیشی بن کر وہ جاتیگت جنگنہ کے پکشدھر بنے رہے ہیں وہ سرے آم ان کی حتیشی کا حنن کر رہے ہیں بیہار کے مکہ منتری نتیش کمار سمیت کانگریس اور وپکشی دل جاتیگت جنگرنہ کے مددے پر بی جے پی کو گھیرنے کی قواید مجھوٹے تھے اب بی جے پی کو ان پر جوابی حملے کا ہتھیار مل چکا ہے اس لیے اس کے نیتہ اس مسئلے کو کسی بھی طرح سے گرمائے رکھنا چاہتے ہیں خاص کار اس سال کے آخر تک جب دیش کے تین بڑے راجیوں میں ہونے والے ویدھان سبح چناؤں میں جب OBC ووٹرز بڑی بھومی کا نبھانے والے ہوں تب تک تو مددے کو زندہ رکھنا ضروری ہو ہی جاتا ہے راجستان کی دو سو ویدھان سبح سیٹوں میں 135 سے زیادہ پر OBC ووٹر زیادہ ہیں لکھ سبح کی 25 سیٹوں میں آدھے سے زیادہ پر OBC ووٹرز نیرنائک ہیں مدھ پردیش میں 50 فیسیدی سے زیادہ OBC ووٹرز ہیں یہ ویدھان سبح کی 230 میں سے آدھے سے زیادہ سیٹوں پر جیت ہار کا فیصلہ کرتے ہیں اسی طرح یہ لوگ سبح کی 29 سیٹوں میں سے دو تیہائی سے زیادہ سیٹوں کا فیصلہ کرتے ہیں 36 گڑھ میں بھی قریب 47 فیسدی OBC ورگ کے لوگ ہیں صاف ہے کہ پہلے ویدھان سبح چناؤو اور پھر دیش کے لوگ سبح چناؤو میں OBC ووٹرز ہمیشہ کی طرح نرنائک بھومکات نبھائیں گے مگر بی جی پی کے ہندوطو کی ایجنڈے کے برابر ویرو دھی اس ووٹ بینک کو کھڑا کر پائیں گے یا نہیں اس بارے میں فیلحال کچھ کہنا جلدبازی ہوگی بیورو ریپورٹ نیوز 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 موسیقی